بنگلہ دیش کے طلبہ نے وزیراعظم کے بعد چیف جسٹس کو بھی گھر بھیج دیا مظاہرین نے سپریم کورٹ کی عمارت کو گھیرے میں لے کر چیف جسٹس کو استیفے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے جی ہاں مظاہرین نے چیف جسٹس کو استیفہ دینے کے لیے ایک گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا دوسرے جانب وزارت قانون نے ایک ماں میں دائر تمام مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے بنگلہ دیشی چیف جسٹس کے ساتھ پانچ جسٹس نے بھی استیفہ دیا ہے طلبہ نے استیفہ نہ دینے کی صورت میں جسٹس کی رہائش گاؤں پر دھاوہ بولنے کا اعلان کیا تھا اسے قبل چیف جسٹس عبید الحسن نے سپریم کورٹ کے دونوں ڈویجنوں کے تمام جسٹس کے ساتھ فل کورٹ میٹنگ طلب کی تھی جس کے بعد صورتحال تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق طلبہ تحریک کے مظاہرین فل کورٹ میٹنگ کو عدلیہ کی جانب سے بغاوت قرار دے رہے ہیں احتجاجی طلبہ کے ہائی کورٹ کے محاصرے کے پیش نظر چیف جسٹس نے اجلاس ملتوی کر دیا اور مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے ہوا کچھ روں کے حکومت سے نجات پانے کے بعد بنگلہ دیش میں احتجاج کا رخ شیخ حسینہ واجد کے حامیوں کی طرف ہو گیا مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ عدلیہ میں بھی شیخ حسینہ واجد کے حامی موجود ہیں ہفتے کے روز خبر پھیل گئی کہ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس عبید الحسن نے فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے اور حبوری حکومت کے حوالے سے کوئی اہم اقدامات کرنے والے ہیں اس پر ہزاروں افراد نے سپریم کورٹ کی امارت کو گھیرے میں لے لیا اور ججوں کے استیفے کا مطالبہ کرنے لگے جس پر چیف جسٹس نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا بنگلہ دیشی اقبار ڈھاکا ٹریبیون کے مطابق جسٹس عبید الحسن فیصلہ کر چکے ہیں تاہم حتمی اعلان صدر کی منظوری سے ہوگا جسٹس عبید نے جو پل کورٹ اجلاس بلایا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا ڈھاکا ٹریبیون کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی نظر میں یہ اجلاس ایک جوڈیشل کو تھا جو کہ اب ناکام ہو چکی ہے چیف جسٹس عبید الحسن دس ماہ پہلے حلف اٹھایا جسٹس عبید الحسن ماضی میں بھی اس ٹریبیونل کا حصہ رہے ہیں جس نے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسی کا حکم سنایا تھا دوسری جانب بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے صدر نے بھی استیفہ دے دیا ہے یاد رہے کہ بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد ایک ماہ سے جاری عوامی مظاہروں اور دباؤ کے بعد مصطافی ہو کر ملک سے فرار ہو گئی تھی جس کے بعد فوج نے اقتدار سبھالا اور طلبہ تحریک کے مطالبے پر عبوری حکومت تشکیل دی گئی اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان حیرہ نوید کو دیجئے اجازت فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ موسیقی